بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تری کلاس پیارے بچوں میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سنوار چھے جولائی کو اسلامیت کا کیا کام کرنا ہے بیٹا جو آج کا ہمارا کام ہے وہ ہمارا ریٹن ورک ہے جو ہم نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے بیٹا آپ کو معلوم ہوگا کہ ریٹن ورک کرنے سے پہلے ہم اس کی ایک بار ریڈنگ کریں گے اس کے بعد ہی ہم اسے ریٹن میں لکھیں گے چلیں بیٹا ہم پہلے ہم ریڈنگ کریں گے آج بیٹا جو ہے ہمارا باب چہارم اخلاق و عداب کا سوال سبق گفتگو کے عداب سوال نمبر دو باب چہارم اخلاق و عداب بیٹا اس کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق گفتگو کے عداب سوال نمبر دو سوال نمبر دو کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے پہلے اور پھر اس کو ریٹن لکھیں گے سبق گفتگو کے عداب سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازے گفتگو کی تین خوبیاں بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازے گفتگو کی تین خوبیاں بیان کریں نمبر ون پوائنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے نمبر دو پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے نمبر دو پوائنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصیر بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصیر بات کرتے تھے بیٹا ان میں جو ڈیفکلٹ ورڈ ہیں میں اب وہ آپ کو انڈر لائن کروا رہی ہوں پہلے آپ نے ان کی بار بار پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد یہ بیٹا آپ نے ریٹن کام سٹارٹ کرنا ہے پہلا ورڈ ہے گفتگو گفتگو بیٹا دوسرا ورڈ ہے ٹھہر 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 نمبر ثری ورڈ ہے مختصیر مختصیر بیٹا یہ تین ورڈز ہیں جو آپ کو ڈیفکلٹ لائن کے لکھتے ہوئے بیٹا ہم انہیں اب لکھنا سکھاؤں گی میں آپ کو دیکھیں پہلا ورڈ گفتگو گاف کسیرہ بیٹا گاف کے ساتھ فے کسیرہ بلکل لیکل دور جتنا آپ نے اس میں گیپ رکھنا ہے تے کسیرہ اس کے ساتھ بیٹا آپ گاف واؤ گو گاف اور گاف کسیرہ اور ساتھ میں آپ نے واؤ لکھنا ہے بیٹا ان سیروں کو جب آپ آپ اس میں لائیں گے تو یہ پورا ورڈ مکمل ہو جائے گا گفتگو نمبر ٹو ورڈ تھا ٹھہر ٹے کسیرہ جب ٹے کے ساتھ دو جش میں یہ لگاں گے تو وہ ٹھے بن جائے گا ٹھے ٹھہر 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 بیٹا یہ دو لفظ اور نمبر ٹری جو ورڈ ہے وہ ہے مختصر میم کسیرہ خے مخ ساتھی بیٹا ہم ٹے کسیرہ لگائیں گے ٹے کے بعد سواد ریسیر مختصر مختصر بیٹا اس طرح سے آپ نے ورڈ لکھ لینے ہیں اور بیٹا یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے ریٹن ورڈ کرنا ہے ریٹن ورڈ پر ہم آئیں گے دیکھیں میں آپ کو نوٹ بک لکھنا ریڈی کرنا بتاؤں گی پھر سے اس طرح سے آپ نے نوٹ بک ریڈی کرنی ہے بیٹا ڈیٹ پڑ کرنی ہے سموار چھ جولائی دو ہزار بیس حمزہ جماعت کا کام سبجیکٹ اسلامیات بیٹا آپ نے سبجیکٹ لازمی منچن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس چیز کا کام کر رہے ہیں بیٹا جو مراج کا کام ہے وہ ہے سبجیکٹ اسلامیات گھر کا کام جو آپ نے گھر میں کام کرنا ہوگا وہ ہے جماعت کا کام یاد کرنا ہے یعنی کہ آپ جو کلاسوک میں کام کریں گے جو آپ لکھیں گے کام وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور پھر اس کا ہمک کرنا ہے ہمک یہ ہے کہ آپ نے difficult words کو اچھے طرح سے یاد کرنا ہے بیٹا لکھ یاد کرنے کے بعد آپ کوئی بھی question ہو جب آپ یاد کریں تو اس کو آپ لوگ لکھ کے بھی چیک کریں کہ آپ نے وقت کس طرح سے کیا ہے اس میں کیا mistakes ہیں باپ چہاروں اخلاق و آداب سبق جو ہے وہ ہے گفتگو کے آداب سوال نمبر دو بیٹا اس طرح سے آپ نے اپنی نوٹ بک ریڈی کر لینی ہے اور جو بھی ہیڈنگز میں نے انڈر لائن کی ہیں اس طرح سے آپ بھی بالکل اس طرح سے بیٹا آپ نے ہیڈنگز انڈر لائن کر لینی ہے اور بیٹا اس کے بعد اپنا نیٹ انڈ کلین رائٹنگ میں work کرنا ہے بیٹا کام اپنا روڈیلی ویسس پہ کریں اور مجھے send کریں تاکہ میں آپ کام روڈین کے ساتھ چک کر سکوں